خدا ون یسو مسیح کے نام میں آپ سب کو بہت بہت سلام آئیں آج سو پھر خدا کے الہام کو جانیں گے ایوب کی کتاب اس کا پیالیس باب اور اس کی دا سائت خدا ون نے ایوب کی اسیری کو جب اس نے اپنے دوستوں کے لیے دعا کی بدل دیا اور خدا ون نے ایوب کو جتنا اس کے پاس پہلے تھا اس کا دو چند دیا عزیز پہنو اور بھائیو خدا ون کے بہت پیارو آج صبح ہم ایک بڑے پتے کی بات سمجھیں گے بہت زبردست بات سکھیں گے ایوب کی اسیری ایوب کی یہ بیماری اس کے پیچھے دوسروں کے لیے دعا ہے اس بات کو آپ سمجھیں کہ اسیری ہے کیا اسیری کا مطلب ہے دوسروں کے رحم و کرم پر زندگی بسر کرنا مثال کے طور پر ایک شخص اور قید میں ہے تو وہ کوئی کھانا دے دے گا پانی دے دے گا دروازہ کھولے گا تو باہر آ جائے گا اس کا مطلب ہے کہ مکمل طور پر دوسروں کی دوسروں کے رحم و کرم پر زندگی بسر کرنا اسی طرح جب ہم گناہ کی اسیری میں ہوتے ہیں اور گناہ کی دلدل میں فسے ہوتے ہیں تو مکمل طور پر ہم گناہ کے قبضہ میں اگر گناہ ہمیں کہتا ہے کہ اٹھ جاؤ اور اٹھ جاتے ہیں بیٹھو تو بیٹھ جاؤ جو کام بھی گناہ ہم سے کرتا ہے کرواتا ہے ہم اس کے مطابق چلتے پھرتے ہیں اس لیے اگر آج ہم اس بات کو سمجھ جائیں کہ جب ہم اسیری سے نکلنا ہی نہیں چاہتے جب ہم اپنی ان بری روشوں سے نکلنا ہی نہیں چاہتے تو کیسے ہم دعا کر سکتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں مجھ سے دعا نہیں ہوتی اس لیے دعا نہیں ہوتی کہ وہ اسیری کی حالت میں ہیں اس لیے دعا نہیں ہوتی کہ وہ گناہ کی دلدل میں ہیں اس لیے دعا نہیں ہوتی کہ وہ اٹھ نہیں سکتے یا مثال کے طور پر ایک شخص مفلوج ہے اس کے ہونٹ نہیں ہلتے پانی نہیں پی سکتا ڈرپ لگی ہوئی ہے یورن بیگ لگا ہوا ہے کیسے دعا کرے گا لیکن چار لوگ مفلوج کو خداونی اس و مسیح کے پاس لائے تھے جب وہ اپنی اس اسیری سے باہر آ گیا اس کے بعد اس کا کام یہ ہے کہ وہ اب بیٹھے اور مفلوجوں کے لیے ان تمام لوگوں کے لیے جو دعا نہیں کر سکتے اٹھ نہیں سکتے ان کے لیے خدا کے حضور دست دعا بلاند کرے لیکن ایوب تو زبردست آدمی تھا وہ اپنی ساری تکلیف کے اندر اپنی ساری بیماری کے اندر اپنی ساری تنگ دستی کے اندر اپنے اس فالجپن جو اس کو کوڑ پڑ گیا تھا کیڑے پڑ گئے تھے زخم ہو گئے تھے بڑی بری حالات میں تھا ان سارے حالات میں اس نے اپنے دوستوں کے لیے اپنی بیوی کے لیے سب کے لیے دعا کی تھی میرے پیارے بہنوں بھائیوں اگر کوئی ہارٹ پیشنٹ ہے تو ہارٹ پیشنٹ کے لیے دعا کرے اگر کوئی کینسر میں شخص ہے تو دوسرے کینسر والے کے لیے دعا کرے کوئی بھانچپن کا شکار ہے وہ بھانچپن کے لیے دعا کرے یعنی جس جس سما کے اندر بھی لوگ ہیں جن جن مسائل کے اندر بھی لوگ ہیں ان کے لیے دعا کرے کیونکہ دعا اور برکت کا راز جو ہے وہ دوسروں کے لیے ہے اپنے لیے ہر شخص مانگتا رہتا ہے برکت کی بات یہ ہے دوسروں کے لیے مانگے دوسروں کے لیے شفایت کرے دوسروں کے لیے منت کرے خداونی یسو مسیح کے پاس آئیں وہ نجات کا بانی ہے وہ صلح کا خداوند ہے اور خدا نے اس کو ڈبل پورشن دیا اقلام خدا میں لکھ ہے کہ خدا کے خادم دو چند عزت کرائے کہ خادم خادم دو چند اور خادمین کا کام یہ ہے وہ دوسروں کے لیے دعا کرنا تکالیف سے نکلنے کے لیے دوسروں کے لیے دعا کرنا اور جو کوئی خادم بن کر دعا کرتا ہے اس کے زندگی میں چھٹکارا اس کے زندگی میں بحالی اس کے زندگی میں خدا کا رحم طرز فضل کہرے طور پر ٹھہر جاتا ہے اس لیے آج ہم سب مل کے اس بات کے لیے منت کریں گے کہ خدا ان تمام لوگوں کو جو تنگ دستی مسائل پریشانی دکھوں سے بھرے ہوئے لوگ ہیں خدا ان کو بھر کر دے اپنے دوستوں کے لیے دعا کریں اپنے دشمنوں کے لیے دعا کریں مطلی کی انجیل میں لکھا ہوئے پانچ میں باپ میں دشمنوں کے لیے دعا کریں اور جو اسیری کی حالت میں ہے نا یہ بات کنفرم ہے کہ وہ دوسروں کے لیے دعا نہیں کرتے دوسروں کے لیے شاید بد دعا کرتے ہیں اور وہ حکومتیں بھی ہو سکتی ہیں خاندان بھی ہو سکتے ہیں کلیسیاں بھی ہو سکتی ہیں گھرانے خاندان بھی ہو سکتے ہیں کوئی بھی شخص ہو سکتا ہے پہلے شفایت کرنا سیکھیں پہلے برکت مانگنا سیکھیں اس کے بعد خدا خود بخود سب کچھ بدل دے گا سب کچھ مہیا کر دے گا کیونکہ ہمارا خدا یہوہ یری ہے مہیا کرنے والا ہے اور وہ اپنی قدرت سے بڑے بڑے کام کرتا ہے اس لیے آئیں آج اس بات کو سمجھیں کہ دو چند برکت پانی ہے نا دوسروں کے لیے دعا کریں اور لکھے تب اس کے سب بھائی اور سب بہنیں اس کے سب اگلے جان پہچان اس کے پاس آئے اور اس کے گھر میں اس کے ساتھ کھانا کھایا اور اس پر نوحہ کیا اور سب بلاؤں کے بارے میں جو خدا نے اس پر نازل کی تھی اسے تسلی دی اور ہر شخص نے اسے ایک ایک سکہ بھی دیا اور اس نے اور ہر ایک نے سونے کی ایک بالی یہ یہ تب ہوتا ہے جب دوسروں کے لیے شفائت کرتے ہیں دوسروں کے لیے برکت کی بات کرتے ہیں تو خدا ان کے دلوں کو تیار کرتا ہے تاکہ وہ کسی نہ کسی طرح سے کسی کی مدد کر سکے یعنی روحانی طور پر بھی فائدہ ہے اور جسمانی طور پر بھی فائدہ ہے ہر طرح سے خدا اپنی برکت کو اپنے لوگوں پر نازل کرتے ہیں خدا من مجھے اور آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے کسرت کی برکت دے آمین